بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس وقت ہم راولہ کورٹ میں موجود ہیں اور اب یہ سامنے بورٹ سے جس طرح آپ کو اندازہ ہو رہا ہے تو یہ شہر جو بتایا جا رہا ہے کہ راولہ کورٹ ازاد جمعین کاشمیر کی پڑے شروع میں سے ایک ہے یہ پونڈ ڈیویجن کا ہیٹ کواٹر ہے بنادی طور پر ازاد جمعین کاشمیر کے اندر جو ہے وہ تین ڈیویجن ہیں پونڈ ڈیویجن ہیں میرپوڈ ڈیویجن ہیں مزفرہ وارڈ ڈیویجن تھے یہ شروع میں تین ہی ازلا تھے لیکن بعد میں ان کو مختلف ازلا میں تقسیم کیا گیا اور اس کا بنیادی تو نام ہے پونڈ ڈیویجن پونڈ بنیادی طور پر ایک ریاست ہوا کرتا تھا جو اس کا اٹوار مقبوضہ کشمیر کے اندر موجود ہے ورحال آج دو ہزار اٹارہ کے دسمبر کے پہلے تاریخ ہے اور ہم یہاں پر موجود ہیں یقیناً سردی کے آمد آمد ہے سڑکے سنسان ہے ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کسی طرح بھی مختلف بینکوں کے آپ کو یعنی یونیٹڈ بینک بھی یہاں پر موجود ہے میزان بینک بھی موجود ہے اور بھی مختلف بینک سے یہاں پر موجود ہے لیکن یہاں کا جو جیگرافی ہے وہ بڑا خوبصورت ہے بہت زبردست ہے سامنے آپ کو پہاڑ بھی نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو پہاڑوں پر جو خوبصورت درخت ہے یہاں سے اگر جو دور ہے وہ پورا نظر تو نہیں آ رہے تو وہ اپنے خوبصورت میں ایک اور اضافہ کرتی ہے ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ اس طرح زمین کو اللہ تعالی نے بہت خوبصورت ہی دی ہے اگر اس کے جنوب میں سمندر ہے تو اس کے اس میں یعنی بلوجستان کی طرف اس کے بڑے سہراب موجود ہیں تو اسی طرح اس کے پنجاب جو ہے وہ زرخیز زمینوں سے پڑا پڑا ہے اور شمالی علاقہ جا جس نے خبر پختون خوا یہ لیکن بلتستان اور آزار جمعن کشمیر کا خطہ آتا ہے تو یہ خوبصورت وادیوں خوبصورت پہالوں اور عرب شاروں پر مشتمل ہے اور طبی تو ابھی تک اس کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا یقیناً لدن اقوامی کمیونٹی کے ضرورت ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اقوامی متحدہ کی قراردادی کی مطابق حل کیا جائے اور کشمیروں کا کشمیروں کو ان کا حق کے خورت خودیرادیت سے نبات